بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اممہ بعد میرے محترم بھائیو و بزرگو دوستو اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ الحمدللہ آج ہماری ستائیتوی طرح بھی مکمل ہوئی جس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا قرآن پاک آج ختم ہو گیا کل ہم نے اٹھائیتوے پارے میں سور منافقون کی آدھے سورت تک کی تفصیر کو سنا تھا اس کا جو رکو ہے دوسرا اس میں اللہ سبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارے مال کہیں تم کو حلاک نہ کر دی اور کہیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دی اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اولاد اور مال کی وجہ سے ان کی محبت میں پڑھ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں سوائے گھاٹے کے ان کو کچھ بھی نہیں ملا اس لیے کہ دنیا میں انسان مال سے بھی محبت کرتا ہے اور اولاد سے بھی محبت کرتا ہے اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کرتی ہیں اور ان دونوں کی محبت ہی اس کو اللہ سبارک و تعالی سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کے پاس زیادہ سے زیادہ آ جا ہوئے تو اس میں گھمنڈ، اکڑ اور تکپر پیدا ہوتا ہے ہم پچھلی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے پچھلے نبیوں کے واقعات کو تو دنیا میں جتنے بھی لوگ تباہ اور برباد ہوئے وہ ہوئے صرف مال کی وجہ تھے اس لیے کہ جتنا مال زیادہ تھا اتنی اکڑ پیدا ہوئی اور ان کو لگنے لگا کہ ہم بھی کچھ ہے اس وجہ سے انہوں نے خود ہی خدای کا دعویٰ کر دیا نمرود جو بازشہ تھا اللہ نے پوری دنیا پر اس کو حکومت عطا فرمائی تھی اتنی بڑی حکومت تھی مال، دولت، سب کچھ اس کے پاس میں تھا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب سب کچھ میرے پاس ہے مال بھی ہے، دولت بھی ہے، بازشاہت بھی ہے تو پھر میں بھی خدا سے کم نہیں ہوں اس لیے اس نے اعلان کرایا کہ بجائے خدا کے میری عبادت کی جائے مجھے سجدہ کیا جائے تو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں مگر اللہ سبارک و تعالی کو اس کی یہ اکڑ پسند نہیں آئی تو اللہ سبارک و تعالی نے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تُو جس مال کو سب کچھ سمجھ رہا ہے تُو اس مال سے ہر چیز خرید سکتا ہے بڑے بڑے بسترے خرید سکتا ہے مگر نین نہیں خرید سکتا تُو دوا گولی خرید سکتا ہے مگر صحت نہیں خرید سکتا بھاری بھاری کھانے خرید سکتا ہے لیکن بھوک نہیں خرید سکتا تو فیرون کا نمرود جو تھا اس نے بھی اپنے مال کے بلگوتے پر ایسا ہی کیا مگر اللہ سبارک و تعالی نے اس کو یہ سکھایا مچھروں کے ذریعے تھے کہ تُو پیسے کے بلگوتے پر فوج تو خرید سکتا ہے لیکن اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور مچھر جو ہے انہوں نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھسکے اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا اور وہ نمرود کو دنک مارا کرتا تھا جب بھی اس کے دماغ میں دنک مارتا تھا تو نمرود پاگلوں کے جاتی حرکتیں کرنے لگتا تھا اوہ زمانے کے حکیم صاحب نے کہا کہ اس کے سر پہ جوتے مارو تو دو آدمی سائے کیے گئے دونوں سائز سے جو چوبیس بھنٹے اس کو جوتے مارتے جوتے مار مار کے ایک دن وہ تھک گئے انہوں نے بلے ایک بڑا خطر لاو اور بالو بلے اس کے مستق میں اٹھا جئے وہ کب تک جوتے مارتے رہیں گے لے کے آئے دونوں نے اور ایک بڑا خطر لاکے ڈال دیئے اس کے بھیجے کے اوپر تو بیچارہ ختم ہو گئے کا دعویٰ کرنے والا تھا مال کے گھمن میں اور بادشاہت کے گھمن میں وہ سارا گھمن اس کا ختم ہو گیا اللہ نے بتا دیا کہ ایک چھوٹا سا مچر بھی اس کے حلاق اور برباد کرنے کے لئے کافی ہے اللہ کو کوئی بڑی طاقت استعمال نہیں کرنا پڑی اس کے بعد فیرون کا گھمانا آیا تو فیرون بھی ویسا ہی تھا کہ فیرون نے بھی پورے دنیا کے اوپر حکومت کی دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے جن میں تھے دو مسلمان تھے اور دو کافیر تھے کافیروں میں یہ دونوں تھے نمرود اور فیرون اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذل کرنے یہ دونوں مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تو فیرون جو تھا اس نے بھی مال دولت کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ پانچ سو سال تک اس کے سر میں درد بھی نہیں پیدا ہو تو وہ درد نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو ایسا لگنے لگا کہ میں بھی کچھ ہوں میری اپنی بھی کوئی ہستی ہے میری اپنی بھی کوئی ذات ہے تو پھر اس نے بھی خدای کا دعویٰ کر دیا اللہ کو جھٹلا دیا اب لوگوں سے کہنے لگا کہ میری پرستیش کرو میں ہی تمہارا خدا ہوں تو لوگ اس کی عبادت کرنے لگے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمندر میں غرق کر دیا اور غرق کرنے کے بعد میں سالوں تک اس کی لاج سمندر میں تہرتی رہی مگر وہ سڑی نہیں اور آج تک اللہ نے اس کو باقی رکھا اس لیے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اگر دیکھے تو وہ اس سے عبرت اور نصیت حاصل کرے کہ یہی وہ فیرون ہے جس نے خدای دعویٰ کیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ دعویٰ پتن نہیں آیا اور اللہ نے نمونہ بنایا قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے حاصل عبرت حاصل کرو کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا آج وہ بے بس پڑا ہوا ہے اپنے بدن کے کسی حصے کو حرکت بھی نہیں دے سکتا تو اللہ نے قرآن میں اسی لیے کہا کہ غوشیار رہو بیدار رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تم کو حلاکت میں نہ ڈال دے اور مال ہی سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے جب آدمی غریبی میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے تو امام صاحب سے آکے ملاقب کرتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ ببا میرے لیے دعا کرو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے راستے میں نکل نکل کے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میرے حالات کو درست کر دے اور اس کے بعد جب مال آنا شروع ہوتا ہے ہوتے 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 جب مال زیادہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سب کو روانگی کے آداب دے دیتا ہے پھر مسجد کو بھی روانگی کے آداب دین کی محنت کو بھی ارے بابا چل کیوں نہیں آرہا تو بولے میرے کو فرصت ہی نہیں ہے چار چار دکانے ہو گئی کوئی سمالنے والا نہیں ہے میرے کو اکیرے کو دیکھنا پڑتا ہے اور جب گشکاڑی کا زمانہ تھا تو اس ٹائم پہ کوئی دکان نہیں تھی کوئی کاروبار نہیں تھی کب مال بڑھ گیا تو مال کے بڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر کیا کیا حالات کر دیا یہ حلاقت کا ذریعہ ہے یاد رکھو مال کا زیادہ ہونا کسی کو اگر بہت مال مل رہا ہے اور وہ بہت بڑا کروڑ پتی بن گیا یہ خوش ہونے کی نہیں بلکہ ڈرنے کی بات ہے اس لیے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے وہ سارے کیا سارے پقیر تھے غریب تھے جن کے گھر پہ دو دو دن اور چار چار دن کے پاسے ہوتے تھے کوئی بھی نبی آپ کو کروڑ پتی اور عرب پتی نہیں ملے گا کوئی بھی نبی یہاں تک کہ حضرت دعوت علیہ السلام بادیشہ تھے مگر باوجود بادیشہ ہونے کے لوہاری کا کام کر کے جو ہے سامان بیچتے تھے اور اس پہ اپنے گھر کا گزر وصر چلاتے تھے ہزانے سے کوئی پیسہ نہیں لیتے صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھو صحابہ میں سے زیادہ تر صحابہ آپ کو آئیسے ملیں گے کہ جن کے پاس پورا بدن بھاگنے کا کپڑا بھی نہیں تھا تو مال کا زیادہ آنا یہ خوشی کی بات نہیں ہے بلکہ ڈرنے کی بات ہے اس لیے کہ غریبی فقیری یہ اللہ والوں کی علامت ہے جتنے اللہ والے آپ دیکھیں گے انبیاء صحابہ گھرگانے دین یہ سب آپ کو فقیر اور فاقہ کش ملیں گے اس لیے اللہ میں اقباب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں تمنا اگر درد دل کی تمنا ہے تو فقیروں کی خدمت میں وہ گوہر ملیں گا بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ملیں گا اور اللہ غریبی میں اور غریبی کے ساتھ دین کا کام کرنے میں وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو اللہ نے بادشاہوں کو بھی نہیں دی بادشاہوں کو بھی وہ نعمتیں نہیں ملیں اس لیے میرے بھائیوں دل کے اندر وہ نور پیدا فرماتے ہیں ایمان کا اور دل میں وہ کیفیت پیدا فرماتے ہیں کہ بادشاہ اپنی پوری سلطنت خرچہ کر کے بھی وہ کیفیت اپنے دل کے اندر نہیں لاسکتا تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ مال کے آنے پہ خوش مت ہو کہیں تمہارا یہی مال تم کو اللہ سے غافل نہ کر دے اور تم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے اور یہی اولاد کہیں تم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے اور علامہ نے اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت تعالبہ وہ جو حضرت تعالبہ تھے وہ بیچارے بہت غریب تھے اور قسم پرسی کی زندگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے کہ حضور غریب آدمی ہوں گھر چلانے کا کوئی سبب نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کاروبار نہیں ہے میرے لیے دعا کر دو اللہ میرے کاروبار میں میرے گھر میں برکت عطا فرمائے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو دو بکریہ دی اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے اب وہ گئے بکریہ لے کر اس کے بعد وہ دو بکریوں سے اور بکریہ بڑھی بڑھتے بڑھتے وہ سیکڑوں کی تعداد میں ہو گئی اب وہ حضرت تعالیبہ بلکل مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتے تھے لیکن جیسے ہی اب مال بڑھ گیا بکریہ بڑھ گئی تو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہونے لگی تو انہوں نے اپنے گھر کی شفٹنگ کی دوسری طرف بڑا گھر چاہیے بڑا اسپیت چاہیے بڑی جگہ چاہیے سامنے بکریوں کو بٹھانے کے لیے تو مزید نبی سے دور ہو گئی غریبی میں تھے چوبیت گھنٹے مزید کے سامنے رہتے تھے ہر نماز تقدیر اولہ سے ہوتی لیکن جیسے ہی کاروبار بڑھ گیا تو اب مزید سے بھی کیا ہو گئی ہمارا بھی حال یہی ہے کہ جب تک غریبی پریشان حالی رہیں گی سب آمال ہوتے ہیں نمازیں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے اور جیسے ہی دو پیتے آ گئے پھر آدمی دکان میں مجدول ہو جاتا ہے پھر اللہ رسول کو بھول جاتا ہے اور پھر تقدیر اولہ بھی چھوٹتی ہے دکان کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تعالیٰ کا جب دور چلے گئے مجد سے بھی دور ہو گئے اور بہت زیادہ بکرییاں ان کی بڑھ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال پورا ہونے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاہ کچھل کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجتے تھے اب جانوروں کی زکاہت الگ ہیں بکریوں کی زکاہت بھی الگ ہیں ان کے پاس میں اتنی بکرییاں ہو گئی تھی جن کے اوپر زکاہت فرض تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ان کے پاس ایک صحابی کو زکاہت حصول کرنے کے لیے گئے ان کے پاس جا کر یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ تمہارے پاس جو بکرییاں آئے کتنی ہیں بلے اتنی اتنی ہے ان کے اوپر اتنی بکریوں کی زکاہت ہوتی ہے انہوں نے کہا میرے اوپر کائی کی زکاة یہ تب تو میری محنت کا کمایا ہوا ہے پھر میں کہاں سے زکاة ادا کرتا واپس آگئے وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہائے افسوس سالبہ کے حال پر بس یہی کہا آپ نے ہائے افسوس سالبہ کے حال پر اور پھر اس کے بعد وہ حضرت سالبہ اور بکڑیاں بکڑیاں بڑی تو مدینے سے بھی باہر چلے گئے اور بڑا ریوڑ ہو گیا ان کا اس کے بعد پھر جب بہت زیادہ بکڑیاں ہو گئی پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاسد بھیجا زکاة کے اوصولی کے لیے تو کہنے لگے کہ یہ تو میرے محنت کا مال ہے میرے اقل مندی کا مال ہے یہ تو میں نے کمایا ہوا ہے اس میں اللہ کا حق اور حصہ کہاں سے آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قاسد ویعتے ہی آیا آپ نے کہا آئے افسوس سالبہ کے حال پر اور یہی حال ہمارا بھی ہوتا ہے کہ غریبی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو آدمی اللہ کے دین پر خرچہ کرتا ہے لیکن جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے پھر مالدار بن جاتا ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر زکاة نکالنا بھی جان پہ آتا ہے بلکہ اور مال کی حرص پیدا ہوتی ہے کہ اگر ایک گھر لیا ہے تو اب دوسرے گھر کے چکر میں رہتا ایک دکان لیا تو دوسری دکان کے چکر میں رہتا کہ فلانی جگہ پہ نیا کام چل رہا اپنی بھی سٹنگ لگا کے دیکھو وہاں پہ ایک آدھی دکان خالی ہے کیا بھولی ایک فلائٹ ایک فلوٹ لیا دوسرے کے چکر میں رہتا ایک کاروبار سیٹ نہیں ہوا کہ دوسرے کے چکر میں بجائے اللہ کے دین کے راتے میں خرچہ کرنے کے یہی حال ہمارا بھی ہے کہ جب مال بڑھ جاتا تو آدمی بولتا کائکہ اللہ تعالی کا حق پورا اسٹرگل تو میں نے کیا محنت تو میں نے کیا راتین میں جاگا پھر اللہ کا حق کائکہ کائکہ کی زکاة کائکہ صدقہ تب چھوڑ دیتا اس لئے آپ دیکھو غور کرنا کبھی بھی میں تو بہت اچھی طرح سے اوفزر وہ کرتا ہوں یہ سیگنل وغیرہ پہ اگر گاڑی کھڑے رہی ہو وہاں پہ جو مانگنے والے رہتے تو بیچارے جو لوگ موٹر سائیکل پہ ہے جو سائیکل کے اوپر ہے وہ ایک روپیہ دو روپیہ ان کو دیں گے لیکن جو لوگ کار میں رہیں گے بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ کے خات طور پر پورا کانچ اوپر چڑھا دیں گے پورا ایسا بن کر دیں گے کہ کام بیچارہ مانگنے کو آتا تو ہم کو اس کو دو روپیہ دینا پڑے گی دو روپیہ خرچہ کرنے کو تیار نہیں کیوں اس لئے کہ جتنا مال بڑا وہ خود بھیکاری ہے وہ خود کیا ہے بھیکاری ہے وہ ان کے اندر جو ہیرس ہے ہوت ہے وہ ہوت قبر میں جانے تک آدمی کی باقی رہیں گے تو یہ جتنے بھی دنیا دار ہم کو نظر آتے ہیں جتنا مال بڑھیں گا اتنی ہیرس بڑھیں گی اتنی دنیا کی محبت پڑھیں گے تو ان کا بھی حال یہی ہے اور واقعہ لکھا حضرت آنوی نے ایک اللہ والوں کے پاس ایک مالدار آدمی ایک تھیلی لے کر آیا درہم اور دینہ رکھی اور کہنے لگا کہ حضرت اس کو قبول کر دے حضرت نے بولے آپ کیا کام کرتے ہیں بولے میری فلانی دکان ہے کیسا کاروبار چل رہا ہے اچھا کاروبار چل رہا ہے اچھا اگر کوئی دوسری دکان نکلے تو تمہارا ارادہ ہے کہ اس کو خریدنے کا ہاں بولے حضرت میرے کو تو ابھی یہ دکان چھوٹی پڑھ بھی میں تو سوچ رہا ہول سیل میں کاروبار شروع کرنا میں اسی چکر میں ہوں بولے فلان تو بولے ابھی تمہارا توٹل کیپیٹل کتنا ہے کچھ بھی نہیں بولے دو چار کروڑ کا ہوں گا آگے تمہارا کیا ارادہ ہے بس میرا ارادہ یہ ہے کہ ایک بار میرے کو دس کراوس کرنے کا ہے دس کے اوپر میرا کیپیٹل چلے جانا حضرت نے بولے پھر یہ تھیلی اٹھار توچ رکھ بولے تو میرے سے زیادہ بھیکاری ہے اس کی تیرے کو ضرورت ہے وہی میرے سے زیادہ فقیر ہے کہ تیرے دل میں مال کو بڑھانے کی حرث ہے جو تیرے پاس ہے تو اس پہ راضی نہیں ہے تو تو یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اور بڑھے تو جب تو میرے سے زیادہ بھیکاری ہے تو اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور ہاں آپ سن لے گولیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے نا میرے دل میں رتی برابر بھی اس بات کی تمنا نہیں ہے کہ اس میں ایک روپیہ کا بھی اضافہ ہو کچھ بھی نہیں میرے پاس جو کچھ ہے میں اس پہ راضی ہوں خوشی ہوں اللہ کا ہر حال میں شکر آدھا کرتا ہوں یہ تو لے لے انہوں نے وہ حدیعہ لینے سے انکار کرتا تو یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ دو روپیہ خرچ کرنے کو ڈھریں گے لیکن غریب آدمی وہ خرچ کریں گا تو زکاة دینے میں بھی آدمی پھر کیا کریں گا کالیلی کریں گا سستی کریں گا مال جب زیادہ بڑھ جائیں گا اس لئے آپ دیکھو میں غور کرتا ہوں کہ بیچارے جتنے لوگ زکاة کے مسائل پوچھتے ہیں وہ بلکل ایک دم میڈل کلاس ہوتے ہیں یا پھر غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جن پہ زکاة فرض بھی نہیں ہوتی ویسے لوگ آ کے مسئلے پوچھتے کہ جن پہ ابھی زکاة فرض بھی نہیں ہوئی لیکن دل میں ایک ڈر ہوتا ہے شورٹ ہوتا ہے ایک کمنہ ہوتی ہے کہ میں بھی زکاة نکالنے والا بنا تو حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ میری میند سے کمایا ہوا ہے اس میں کائکہ اللہ کا حق اور اللہ کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہائے افسوس سالبہ کے حال ہوا اس کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے تو افسوس ہوا اور وہ زکاة کی وکریاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے آپ نے کہا کہ سالبہ اب تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ میں اللہ اب تیرے بارے میں جو فیصلہ کریں گے اب میرے ہاتھ سے تیرا معاملہ نکل چکا ہے اس لیے کہ بعض صحابہ کے معاملات ایسے تھے کہ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے جیسے حضرت کعب ابن مالک کا واقعہ ہے کہ ان کا فیصلہ آسمان سے جب اترا تب اللہ کے نبی نے پچاس دن کے بعد میں ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ایسے ہی حضرت سعلابہ سے کہا کہ سعلابہ تمہارا فیصلہ آسمان پر ہوں گا لیکن دیکھو قسمت قسمت کی بات ہوتی ہے کہ ان کا فیصلہ آنے کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اس کے بعد حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا زکاة کا مال لے کے پہنچے زکاة کی بکریاں حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ سعلابہ میں مجبور ہوں جن بکریوں کو اللہ کے نبی نے نہیں قبول کیا میں ان کو کیسے قبول کر سکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا ان کے خدمت میں زکاة کی بکریاں لے کر پہنچے کہنے لگے کہ سعلابہ جن بکریوں کو اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا جن کو حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا ان کو میں کیسے قبول کر سکتا انہوں نے بھی انکار کر دیا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ مال آدمی کے دین سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے اس لیے دیکھو کہ جب اللہ نے محروم کر دیا اس کے بعد اللہ نے ان کے مال کو بھی قبول نہیں دیا اس لیے آدمی کا وہ مال جو اللہ کے دین کے کاموں میں لگ رہا ہے یہ اس کا سب سے زیادہ قیمتی مال ہے اس لیے کہ اس نے خوش ہونا چاہیے کہ میں خوش نطیب ہوں اللہ نے میرے مال کو دین کے کاموں کے لیے قبول کیا دعوت کی محنت کے لیے قبول کیا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے قبول کیا آدمی نے خوش ہونا چاہیے اس نے ناراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ اسی کے مال کو قبول کرتے ہیں جس سے اللہ سبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں اس لیے میرے محطرم بزرگو قرآن میں اللہ نے یہ کہا یہ آیت اس کا شان نزول یہ ہے اس کے بعد یہ آیتیں قرآن میں نازل ہوئی کہ لا صلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ کہیں تمہارا مال تمہاری اولادیں تم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے قارون کا واقعہ ہم نے سنا کہ مال جب نہیں تھا تو بکریہ چراتا تھا ہم مالی کرتا تھا محنت مزدوری کرتا تھا لیکن جب مال بڑھ گیا تو کہنے لگا کہ یہ تو میرے عقل مندی کا کمال ہے اور پھر اللہ نے جو عذاب اس کے اوپر مسلط کیا آج تک وہ زمین کے نیچے دھنک رہا آج تک اس لیے میرے محترم مزرگو اس آیت میں اللہ نے وہی کہا تو ہم نے بھی اللہ کے اس معاملے کو سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ ہوشیار اور چوکنے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا مال بھی ہم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے بلکہ چاہے ہم کتنے بھی بڑے امیر آدمی بنو چاہے ہماری کتنی بھی مجھولی ہو مصروفیت ہو لیکن پہلے نمبر پر ہم نے اپنی نظروں کے سامنے اللہ کے حکم کو اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو رکھنا چاہیے تو ہی ہمارے لیے کامیانی آدان کا وقت ہو گیا نماز کی آواز آ رہی ہے اب ہم چاہے کسی بھی بڑے سے بڑے کمپنی کے مالک ہو اب ہمارے اوپر فرض ہے اللہ کا غلاوہ آ چکا ہے قریب کی مسجد میں جا کر ہم پہلے نماز اتمنان سے پڑھ لیں اس کے بعد اپنے کام میں آ کر مجھول رمضان کا مہینہ آیا اب اللہ کا حق ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے پہلے نمبر پہ روزہ ہے اس کے بعد بسری چیزیں سال پورا ہو چکا ہے پورے ہم اپنے مال کا حساب نکالے اور اس کے بعد اپنی ذکاة ادا کریں حج فرض ہو چکا ہے تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے بیٹے کی تعلیم باقی ہے بیٹے کی شادی باقی ہے دکان کا کام باقی ہے یہ فرض نہیں ہے یہ جتنی بھی دلیلیں ہیں اللہ کے نزدیک کوئی بھی قابل خبول نہیں ہیں آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے آپ کو جانا ضروری ہے اگر آدمی حج کو نہیں جائیں گا فرض ہونے کے بعد اللہ کا حق نہیں ادا کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھر وہ یا تو یہودی ہو کر مرے یا نطرانی ہو کر مرے اس کا مسلمانوں سے کوئی واقعہ نہیں اسی وجہ سے دیکھو ہمارے ہندوستان کے لوگ مال کی محبت میں اور دنیا کمانے میں پوری جوانی لگا دے جو جوانی میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کو جوان کا ایک سجدہ گوڑے آدمی کے ستر سجدوں سے زیادہ پسند دیدہ لیکن ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں گے حج وغیرہ کے موقع پر جو جاتے ہیں سب سے زیادہ گوڑے اور ضعیف حاجی آپ کو ملیں گے تو ہندوستان کے پاکستان کے اور بنگلہ دیش پہلے تو یہ تینوں ملک ایک ہی تھے اس لیے اس کو اگر بیکی گینا جائے تو شکوئی حرج نہیں سب سے زیادہ گوڑے آپ کو یہی کے نظر آئیں گے ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں بیٹے بھی حضرت جو ہے پوری جوانی یہاں پہ دنیا کمانے میں دکانداری میں اس میں پوری لگا دیتے اور اس کے بعد جب ہمارے احمد بھائی کے گھر پر کسی ساتھی نے کوئی بیگ لاکر رکھا ہے تو وہ بیگ لے لے اپنا کسی نے رکھا ہے لے جا کر کوئی باہر کا مہمان وغیرہ کوئی آیا ہوا ہوگا تو کوئی ہے ان کے جان بہجان والا رشتے دار وغیرہ کوئی دیکھو وہ آہات اٹھا رہے وہ ساتھی کچھ تو بھی بول رہے انہوں نے رکھے شاید ٹھیک ہے آپ ان سے بات کر وہ وہ بلا رہے آپ ایک بار ان سے بات کر کوئی تمام ساتھی ایک مرتبہ دلوش شریف پڑھ دی تو میرے محترم مضروح ہو ہمارے ہندوستان میں یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی ساری زندگی دنیا کمانے میں مال کمانے میں لگا دیتے ہیں اور ہج کے لیے جاتے ہیں ایک دم گوڑے ہونے کے بعد تو کئی تکلیفیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں بعض وعض اوقات اکیلا آدمی جاتا ہے کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں رہتا کوئی اس کو تواف کرانے والا نہیں رہتا کوئی اس کے عمرے کے عرقان بتانے والا نہیں رہتا اگر آپ لوگوں کو چھوٹی خیامت دیکھنا ہے اگر خیامت کا ریہرسل آپ کو دنیا میں دیکھنے کا ہے تو آپ نے حچکو جا کے وہاں پہ دیکھ لینا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن حاملہ عورتیں اپنے حمل کو بھول جائیں گی بھائی بھائی کو بھولیں گا بیٹا بیٹا باپ کو بھول جائیں گا شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو یعنی نفسہ نفسی کا عالم ہوں گا آپ کو یہی نفسہ نفسی کا عالم وہاں پہ نظر آئے گا ہر آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں میرے عرقان کیسے پورے کروں میں مینا میں کیسے پہنچوں میں اپنے قربانی کیسے کروں میں اپنے کنکریاں کیسے ماروں ہر آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے میں عرافات کے میدان میں کیسے کیونکہ وہاں پہ مختصر limited time ہوتا ہے جس میں وہ پورے عرقان کرنا پڑتے ہیں وہ ویچارہ یہ سوچتا ہے اگر میں دوسروں کی بھی فکر کروں گا تو میرا بھی رکن نکل جائیں گا تو میرا بھی حج مکمل نہیں ہوگا پھر اب میں کیا کروں وہ بھی مجبور ہوتا ہے کیونکہ سب limited time کے اندر کام کرنے کے عرقان ہوتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پہ دم واجب ہوں گا اور کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں لیکن رش ہوتا ہے دنیا بھر کا دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ ویچارے ہمارے انڈیا پاکستان بھنگلہ دیش کے جو بڑھے لوگ جاتے ہیں کوئی رکن ان سے آدھا نہیں ہوتا مینا میں ٹھہرنا نہیں ہوتا بہت سارے لوگ ایک دن مینا میں ٹھہرتے اس کے بعد بلڈنگ آ جاتے واپس ارے کیوں بابا مینا میں کیوں نہیں ٹھہرے نہیں بھنے وہاں بیت الخلا بہت دور تھا وہاں بہت لمبی لائن لگ رہی تھی معلوم ہی نہیں ان کو عرقان کیسے جاندو اللہ معاف کرنے والا ہے ابھی شلو گئے رکن ہی آدھا نہیں ہوا ارے ببا آپ نے توافع زیارت نہیں کیا اگر توافع زیارت نہیں کریں گے تو آپ کا حاج مکمل نہیں ہوں گا اس لیے کہ اس کا آدھا کرنا فرض ہے اور بی بی اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک کہ آج ہی توافع زیارت نہیں کرتا پتہ ہی نہیں ہے بغر توافع زیارت کے بیٹیرے میں جا کے آیا بولے حرم شریف میں اتنا رش ہے وہاں پہ پہر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے اور لیمیٹیڈ ٹائم رہتا اس کا تیرا تاریخ کے پہلے پہلے آپ کو اس کو مکمل کرنا پڑتا ہے لیمیٹیڈ اس کا ٹائم ہوتا ہے مگر پتہ ہی نہیں ہے کیوں عمر کی وجہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیلڈنگ سے نکلتے ہیں روپنا آدھا کرنے کے لیے تین تین دن بھٹکتے رہتے ہیں ان کا کوئی سکھانا نہیں رہتا وہ کون سے بھی ان کو پتہ بھی نہیں رہتا ان کو جو یہاں پہ سکھایا جاتا کہ بیلٹ ہاتھ میں سے نہیں نکالنا آئی ڈی کارڈ اپنے گلے سے نہیں نکالنا کچھ معلوم ہی نہیں رہتا وہاں جا کے سب بھول جاتا اب پھر رہے ہیں وہ وہ کدھر ہے کہاں ہے نہ ان کو بیلڈنگ کا پتہ نہ بیلڈنگ کو ان کا پتہ اب وہ بیچاریا تین تین چار چار دن باہر ہی ہے اتفاق سے کسی بیلڈنگ والے نے دیکھ لیا کسی جان پہچان والے نے دیکھ لیا مل گیا تو سمجھنا وہ آگئے اپنے ٹھیکانے پہ برا اس لئے آپ دیکھیں گے ہر نماز میں وہاں پر نماز جنازہ ہوتی ہے ہر نماز کے بعد میں جو بھی نماز ہے اس کے بعد اعلان ہوتا ہے نماز جنازہ کے تعلق تو نماز جنازہ پڑی جاتی ہے اتنے لوگوں کے انتقال ہوتے ہیں اپنا خیال بھی آدمی نہیں رکھ سکتا اور بیچارے کو معلوم نہیں ہے گولی دوا کب کھانے کی کیا کیونکہ اکیلے آئے ہوئے ہیں ہج کے لیے تو ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جوانی میں جو ہج کرنے کا صحیح موقع ہے وہ سارا ٹائم ہیاں دنیا کمانے میں اپنے آپ کو سیٹل کرنے میں لگا دیتے ارے بولے ابھی کاروبار سیٹل نہیں ہوا ابھی تھوڑی ہج کو جائیں گے ہج کو بات میں جائیں گے سب دکان وغیرہ سیٹ ہونے کے بعد ارے ابھی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی اس سے پہلے کیسے ہج کو جاؤں گا برادری والے کیا بولیں گے ارے ابھی ماں باپ کا حج نہیں ہوا اس کے پہلے میں کہتے جاؤں گا پہلے ماں باپ کا حج کراؤں گا ارے ابھی یہ نہیں ہوا ابھی وہ نہیں ہوا میں بیچارہ جو ہے اوور ٹائم میں آ جاتا اور اس کے بعد میں جو ہے اس کے بعد میں جب لیویٹ ختم ہو جاتی اس کے بعد پھر حضرت جو ہے اپنا بیال لے کے روانہ ہوتے تو پھر کچھ پتا نہیں رہتا ائرپورٹ پہ پھر رہے ادھر ادھر وہاں گومہ گوم چادو ہے فلائٹ کے اندر کے یہ نام کا پیسندر ابھی تک آیا نہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو ہمارا حال یہ ہے اور آپ دیکھو دنیا بھر کے جو حجی آتے ہیں دوسرے ملکوں سے جو حجی آتے ہیں زیادہ تر آپ کو نوجوان ملیں گے باقی ساری دنیا بھر سے جو آتے ہیں کیونکہ وہ عظمت کی نگاہ سے آتے ہیں تو اللہ نے اسی لئے قرآن میں کہا کہ کہیں تمہارا مال تم کو حلاقت میں نہ ڈال دے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اس لئے میرے بھائیوں بھدرو کو دوستو اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے آخرت کی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ورنہ یاد رکھو کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ حلاق ہوئے وہ کسی وجہ سے حلاق ہوئے مال کی وجہ سے حلاق ہوئے مشرقین مکہ بھی ایمان میں جو نہیں داخل ہوئے صرف مال کی اکڑ کی وجہ سے وہ لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارے تمہارے ساتھ کوئی باعثر کوئی تمہارے ساتھ میں طاقتور کوئی سردار کیوں نہیں ہے یہ سب فقیر لوگ ہیں تمہارے ساتھ میں جو گھومنے والی یہ غلام یہ بلال وغیرہ جو ہے یہ تو غلام ہیں جنہوں نے تمہارے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کیا یہ خباب وغیرہ جو ہے ان کے خود کے کھانے کے ڈھکانے نہیں ہیں یہ تمہارے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تمہارے ساتھ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے باڈی گارڈ کے طور پر اللہ کے نبی کو ایسا کہتے تھے کہ تم اگر اللہ کے نبی ہے پھر مالدار تمہاری بات کو کیوں قبول نہیں کرتے اور واقعہ ہے آگے بھی لمبا چوڑا کہ جب اللہ کے نبی نے خط لکھا روم کے بادشاہ کو قیصر کو اس کے دربار میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا تو اس نے اپنے ملک میں بولا کہ جاؤں یہاں مکہ والے کوئی تجارت کے لیے آئے ہوں گے تو ان کو بلاؤ ابو سفیان وغیرہ تھے ملک شام میں اور وہ بھی ملک شام کے سفر پہ تھا یہ روگ آئے اس کی خدمت میں تو اس نے ابو سفیان سے یہ پوچھا کہ ان کے دین کو کون قبول کرتا ہے تو ابو سفیان کہنے لگا کہ ان کے دین کو سب غریب اور محتاج اور مسکن لوگ قبول کر رہے ہیں تو قیصر کہنے لگا کہ بلکل یہ معاملہ تو ویسا ہی ہے جیسا ان سے پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ نے کیا کہ ان سے پہلے بھی دنیا میں جتنے نبی آئے ان تمام کے دین کو کس نے خبول کیا غریبوں نے اور محتاجوں نے اور مدکنوں میں خبول کیا مالدار تو ہمیشہ خبول کرنے سے انکار کرتے رہے کیونکہ ان کو مال کا گھمن تھا ان کو مال کی اکڑ تھی اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہم لوگوں کا بھی مال کہیں ہماری حلاکت کا سبب نہ بن جائے کریں گے سب ہی نمازوں کے احتمام کی فکر سے دین کے تمام ماراکان کو پہلے نمبر پہ رکھنے کی فکر اور پھر اس کے بعد بھی ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ نے کہا اس کے بعد کی ہی صورت ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے کہ یا تو آدمی مال کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے یا پھر دوسرے نمبر پر کس کی وجہ سے اولاد کی محبت میں اولاد کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے آدمی کی تو پھر اولاد کی محبت میں آئیتی حرکتیں اور آئیتے کام کرتا ہے کہ بھئے اولاد کو شیٹ کرنا ہے اور خاص طور پر ہمارے ملک میں تو یہ معامول ہے کہ بہت سارے لوگ اولاد کے لیے سب کو چھوڑ دیتے ہیں اولاد کے لیے پوری محنت کرتے ہیں پورا پیسہ ان کے اوپر لگا دیتے ہیں لیکن بعد میں پھر وہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ماباپ کو باہر کر دیتی ہے پھر ماباپ کے خدمت سے مو موڑ لیتی ہے اور یہ آدمی اسی اولاد کی وجہ سے یہی اولاد جو ہے پھر جھوٹ بول رہا ہے کاروبار میں تو بولے کس کے لیے اولاد کے لیے دھوکہ دے رہا ہے تو کس کے لیے اولاد کے لیے اور حلال اور حرام نہیں دیکھ رہا ہے بس جمع کر رہا ہے کس کے لیے تو بولے اپنا تو گزر گئے اپنے بچوں کا دیکھنے کا اولاد کے لیے یہ اولاد پھر کہاں جانے کا ذریعہ بن رہی ہے چہانم میں جانے کا ذریعہ ہم یہ دیکھیں ہماری اولاد دیندار رہے ہماری اولاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے والی رہے تو پھر یہ اولاد ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنی تو ہمارے یہاں تو اولاد کی محبت میں تو لوگ ایسے اندھے ہو جاتے ہیں مدرتے میں پڑھنے کے لیے جو بچے آتے ہیں اگر کسی استاد نے اس کو ڈانٹا کسی استاد نے اس کو کھڑے کیا اپا جان وہ بھی برداشتے نہیں کرتے آج آتے وہ بولنے کے لیے کہ وہ نے آج ہمارے بیٹے کو آدھا گھنٹا کھڑے رکھے تھے غلطی ہو گئی بھئی ہمارے سے ہم کو معلوم رہتا تو کھاندے پر بٹھا کے رکھتے تھے اس کو کھڑے کیے تھے ہم نے اس کو سبق نہیں آتا اس کے لیے تو اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے اور جو باب جب تک سختی کو برداشت نہیں کرتا ایسی بھی اللہ کے نبی کی حتیث ہے اولاد پر سختی کرنے کا حکم دی کہ جب تک تم اپنی اولاد پر سختی نہیں کروں گے تمہاری اولاد کے اندر نکھار نہیں پیدا ہوں گا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھر جس میں اولاد کی تربیت کے لیے کھوڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے اللہ کے رحمت کے پریشتے اس دھر والے کو دعائے دیتے ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں اس دھر کے اندر جس دھر میں تعلیم اور تربیت کے لیے کھوڑا ہوتا ہے سزا کے دی اور اسی لیے کہا کہ سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور دس سال کی عمر ہونے کے بعد اگر نماز نہیں پڑتا ہے تو اس کو مارو اور مار کر نمازی بنا مار کر اس کو نمازی بنا اور اگر تم نہیں ماروں گے کل قیامت کے دن اللہ اس کا حساب لیں گا اور صحابہ کی آپ نے کیا اسی تعلیم اور تربیت حضرت عنہ صلی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں دس سال کا چھوٹا سا بچہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا ایک مرتبہ میں کھانا کھانے لگا تو میں بائیں ہاتھ سے کوئی چیز اٹھانے لگا آپ نے میرے ہاتھ کو روک دیا اور کہا کہ انس کوئی بھی چیز کل اگر کھانا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو میری ایسی تعلیم کی میری ایسی تربیت کی اور حضرت عنہ کی ایسی تربیت کی حالانکہ حضور کے بیٹے نہیں تھے رشتہ دار نہیں تھے بلکہ آپ کے خادم تھے لیکن خادم کو آپ نے اتنا بڑا علامہ اور اتنا بڑا وقت کا مفتی بنا کر چھوڑ کر چلے گئے کہ آپ کے ویسال کے بعد دنیا بھر سے لوگ حضرت عنہ کے پاس وطائل پوچھنے کے لئے آتے تھے یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت اسی لیے میرے محترم مضروقو اللہ نے آگے اولاد کا ذکر اس لیے کیا کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ کہ تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کتنا ہیں کہ اولاد کی حفاظت اور اولاد کی تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہمارے مدرسے میں ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ایک تعلیم علم استاد نے اس کو سزا دے دیئے کسی بات پر اس کے والد صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے پہلوان سمجھ دیتے تھے وہ آئے مدرسے میں اور وہ بچہ حافظ قرآن بناتا تقریباً بیس پاروں کا ابھی صرف دت پارے باقی دے ناراض ہو گئے بولے تمہیں ہمارے بچے کو مارے ہمارے بچے کو سزا دیئے ارے ہم کیا تم کو غریب دکھتے ہیں ہم کیا تم کو فکیر دکھتے ہیں یہ کیا تمہارے کو بچہ آئے اسی دکھتا گیا بولے تمہیں اس کو مارے تو ہم کو نہیں پڑھانے کا ہے ہم یہ بچے کو لے کر جارے استاد نے بہت سمجھائے دوسرے استادوں نے سمجھائے سمجھنے کو تیار نہیں مدلسے سے چھوڑا ہے اور چھوڑا کے گھر پہ لے کر آنے گھر پہ لانے کے بعد میں گھر پہ کیا کام تھا ابھی گھر پہ تو کوئی دوسرا کام نہیں تھا سوائے جنور چالانے کے اور کھیت میں حل مارنے کے اس کو لگا ہے کام پہ اس نے بولا نہیں میں یہاں نہیں رہتا میں ایک کی شہر میں جاتا ہوں وہاں کوئی کام کرو اس کو شہر کو بیجے کام سیکھنے کے لیے تو شہر میں جانے کے بعد چھوڑا اور ڈاکووں کی لائن کو وہ لگ گیا اور لگنے کے بعد یہ نوبت پہنچی اس کی کہ ایک مرتبہ ایک ہمارے گاؤں طرف کے ایک سفیر آئے وہ ہمارے ساتھ میں پڑھتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا میں بولا یار وہ فلانہ لڑکا تمہارے گاؤں کا تھا اپنے ساتھ میں پڑھتا تھا اس کا کیا حال ہے ارے بولے یار اس کے بارے میں مت پوچھو میں بولا نہیں اپنا ساتھ ہی ہے اپنے مدرسے میں پڑھتا تھا کیا اس کی خیر خیریت کیا ہے بولے ابھی پچھلے کچھ دن پہلے جو ہے اس کو پولیس میں پکڑ کر لے کر گئے میں بولا کیوں اس نے کیا گناہ کیا بولے اس نے ریل کے اندر دروڑا ڈالا ریل کے اندر ڈاکا ڈالا میں بولا وہ کیسا کیا بولے یہ لوگ ریل کے اندر چوریاں کرتے تھے پولیس کے پاس میں ریکوٹ آئی کہ کچھ لوگ یہ اسٹیشن سے یہ اسٹیشن کے بیچ میں جو آدمی مدرسے کے اندر حافظ قرآن بن رہا تھا لیکن اس کے باپ نے اس کو حافظ قرآن نہیں بننے دیا اور اپنے گھمن میں حالانکہ گھر میں کھانے کو جواری نہیں ہے مگر پھر بھی گھمن رہتا نا بہت ساروں کو مچھا کو تاؤ ہونا بہت ضروری رہتا تو ویسے لوگ جو رہتے لے کے آگے گھمن میں اور غرور میں مولانا کو تانہ مار کے کہ ہم کو کیا فکیر سمجھے کیا بولے تمہارے جیسے سسمائی بھائیسہ چرانے کے باستے ہمارے کھیت میں رکھ سکتا ہو اور لے کے آگے گھمن لیکن اللہ کو گھمن کبھی بھی پسند نہیں آتا اس کے لیے جو بچے کو جو مدرس ملزید کا امام بن سکتا تھا مدرسے کا معلوم بن سکتا تھا اس کے بعد نے اس کو ڈاکو بنا دیا تو وہ ہمارے گاؤں والے گولنے لگے اس کے بعد میں بولے ایسا ہوا ان لوگوں کو پکڑے وہ دو لوگ تھے اور پکڑنے کے بعد ان کو گاؤں میں لے کر آئے ان کے گھر پہ کہ کہ کہاں کہاں تم نے سامان چھپا کے رکھے اور اس کے بعد میں ان کو ننگا کیے اور پورے گاؤں میں مارتے ہوئے گھمائے ان کو ادھر گاؤں شیڑوں میں اگر کسی نے کوئی جرم کیا کیونکہ وہاں یہ شہر تو ہی نہیں کہ وہاں میڈیا والے پہنچ جائیں گے کہ پولیس ایسا ظلم کر رہی ہے وہاں کوئی نہیں رہتا دیکھنے والا اور کوئی بولنے والا بھی نہیں رہتا کہ وہاں کیا چل رہا ہے پورے گاؤں میں ان کو مارتے ہوئے گھمائے ابھی آپ سوچو کتنی دلت ہوئی ہوں گی وہ مولانا جنہوں نے بیچاروں نے ایک لکڑی مارے تھے وہ ایک لکڑی اس کے بعد نے برداشت نہیں کیا پولیس والوں نے جو ہے دنڈے پورے پینڈے کے اوپر توڑ دالے اور اللہ نے کہا کہ اب برداشت کر اس طرح کی تُنہیں سختی نہیں برداشت کیا اب تیرے چیچا لوگوں کی مار جو ہے برداشت کر اب یہ تو تجھے برداشت کرنا ہی ہے اگر بیچ میں مو مارا تو تیر کو بھی دو چا رہے تھے اور پھر اس کے بعد یہ حال ہوا وہ سنانے لگے نہیں میرے کو بہت افسوس ہوا اس دن میں سوچنے لگا یار ایک بچہ بیس پاروں کا حافظ بنا لیکن صرف باپ کے گھمن کی وجہ سے اس کو مدرسہ چھوڑ کے جانا پڑا اور یہاں تک نوبت پہنچ اس کے لئے میرے محترم بذروبوں اولاد کی تعلیم تربیت پہلے تو کام باپ کا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو مارے اور سختی کر کے ان کی تعلیم اور تربیت کر لیکن اولاد اگر باپ نہیں کر رہا ہے اور استاد یہ کام کر رہے ہیں تو وہ استاد اس باپ کے محسن ہیں اس نے ان کا احسان ماننا چاہیے کہ یہ میرے محسن ہیں جو میرے بیٹے کو دیندار بنا رہے ہیں جو میرے بیٹے کو نمازی بنا رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ باپ استاد کے پاس بجت کرنے کے لئے آئے اس نے استاد کے پاس شکریہ آدھا کرنے کے لئے آنا چاہیے کیونکہ استاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے استاد کے سامنے صرف اپنے آخرت کی فکر ہے کہ یہ بچہ نمازی بنے گا دیندار بنے گا تو میرے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا اس لئے استاد بچے کے اوپر محنت کرتا ہے لیکن باپ کو اپنی انا اپنا اگو اس کے اندر نظر آتا ہے کہ میرے بچے کو کھڑے کیے میرا بچہ تو نظام سرکار کا پوترہ ہے اس کو کیسے کھڑے کر دی میرے بچے کو سزا دے دی ہم تو نواب وادید علی شاہ کے خاندان سے تھے پھر ہم کو کیسے کھڑے کر دی آدمی کو اپنے نفس کے خلاف لگتی ہے یہ بات لیکن نقصان ہمارا ہے اور کئی واقعات ہیں مدرسوں کے اندر یہ چیزیں مدرسوں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے ایسی کئی مثالیں ہوتی ہیں کہ ایک تعلیم علمی ایک مرطبہ ایک مدرسے میں ایک تعلیم علم پڑھتا تھا میں بھی پڑھاتا تھا وہاں پہ تو ہمارے ایک اسٹاد نے وہ بچہ پہن شٹ پہنتا تھا مدرسے تو اسٹاد نے اس کو کئی مرتبہ بولے کہ بھو 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 مدرسے میں تین سال ہو چکے ہیں مدرسے کے جو کپڑے ہیں پیجامہ کرتا تھی مدرسے میں پڑھ رہا ہے کسی اسکول میں نہیں پڑھ رہا ہے اس کے لیے پیجامہ کرتا پہن کرا اب وہ استاد کئی مرتبہ سمجھانے پہ بھی وہ بچے باز نہیں آئے ایک دن انہوں نے اس کو گھر پہ بھیج دی اور وہ دارو لقامہ تھا یعنی ہمارا جو مکتب چلتا ویسا مدرسہ نہیں تھا بلکہ کھانے پینے والا مدرسہ تھا جہاں بچے چوبیت گھنٹے رہتے ہیں انہوں نے گھر پہ بھیج دی گھر پہ بھیجنے کے بعد اس کے والد صاحب آئے مہی بھی تھا مدرسے میں موجود انہوں نے مولانا کے ساتھ میں جو ہے بجت کیے ان کو بہت ساری باتیں سنا دیئے اور سنانے کے بعد میں بولے کہ ہم لے کے جا رہے بولے ہمارے بچے مولانا نے بولے دیکھو بھائی اگر حافظ عالم بنانا ہے تو ان کو ہمارے حساب سے تم کو پڑھانا پڑھیں گا ہمارے مدرسے کا یہ یہ لباس جو ہے سنت لباس بچہ اس لباس میں رہے گا تو ہی وہ صحیح رنگ سے دیندار بنے گا اب وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور کپڑے اگر پینٹ شچ پین رہا ہے تو پھر مدرسے میں پڑھ کے کیا پھائے بولے ہم جیسے بھی پینائیں گے تمہارا کام پڑھانے کا ہے دیکھنا یہ تمہارا کام نہیں ہم لے کے جارے بچوں لے کے چلے گئے انہوں نے وہ بچے اور لے جانے کے بعد اس بات کے تقریباً 3-4 سال کے بعد ایک مرتبہ میں آسر کے بعد میں گشت کر رہا تھا روڑ پر تو دو چار نوجوان سے سامنے سے ایک ٹریکٹر کی ٹرولی تھی میں بولا یہ جو لڑکا ہے یہ بھاگا ہے ادھر ہو نہیں کیونکہ جب تک وہ بچہ بھی بہت بڑا ہو گیا تھا عمر میں درہ حالت والت بن گئی تھی مجھے بولنے لگے کہ وہ فلانے صاحب جو ہے ان کا لڑکا میں بولا رہاں وہ تو ہمارے ہاں مدرسے میں پڑھتا تھا کسی زمانے میں اب بولے مدرسے مدرسے میں نہیں پڑھتا ہے ابھی وہ دوسرا مدرسہ چلاتا ہے یہ سب اس کے شاگرد میں بولا کیوں کیا بات ہے وہ بھاگا کیوں بولے وہ فل نشے میں تھا بولے اس لیے تم کو دیکھ کے بھاگ لیا کہ وہ اپنے استاد آرے بھول کے سامنے یا گشت میں کم سے کم ملاقات ہوں گی تو انکم کم سے کم اتنی شرم ہیا تو بشارے کے اندر باقی تھی لیکن میں نے جب یہ بات سنا تو میرے کو بہت افسوس ہوا بہت غم ہوا اور میں سوچنے لگا کہ آئے اللہ وہ بیچارہ جو باپ ہے وہ باپ نے بیٹے کی زندگی کو برباد کر دی اور بعد میں باپ بھی زیادے دن زندہ نہیں رہا کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا اس کے والد کا بھی انتقال ہو گئے اگر وہ مرنے کے پہلے جب تک بچوں کو مدرسے میں رہنے دیتا تھا وہ بچے حافظ بنتے تھے عالیم بنتے تھے زیندار بنتے تھے تو قرآن میں کہا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں تو تمہارے اوپر فرض ہے تم اپنے اولاد کی صحیح تعلیم کرو تربیت کرو اگر تم نہیں کر سکتے ہو اور تمہارے مدرسے کے استاد یا ان کے مستف کے استاد کر رہے ہیں وہ تمہارے محسن ہے وہ تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں تم نے بجائے ان سے حجت اور لڑائی جھگڑا کرنے کے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے اور ایسا ہی ہوتا ہے تجربہ ہے ہم لوگوں کا کہ جتنے بھی آپ کو یہ علامہ مفتیان اکرام بزرگان دیں بزرگان دین نظر آئیں گے ان کو اللہ والا بنانے والے ان کو بزرگ بنانے والے ان کے والدین نہیں رہتے بلکہ ان کے استاد ہوتے ہیں اور جتنوں کی بھی آپ ساری خٹا کر دیکھیں گے آپ کو کسی کے باپس کا پتا نہیں ہوگا لیکن آپ کو ان کے استاد کا ضرور پتا ہوں علامہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کسی کو ان کے والد کا نام معلوم ہے نہیں لیکن وہ حضرت علامہ شبلی کے شاگرد سے علامہ شبلی نے ان کو جنید بغدادی بنایا اولیاء کا سردار بنا دی پھر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کسی کو ان کے والد کا نام پتا نہیں ہوں گا لیکن حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو آسا تیزہ سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے شمس سبریز سے ان کا نام پوری دنیا کو پتا ہے کہ استادوں نے جو ہے غوثے پاک حضرت جن کو پوری دنیا آج غوثے پاک کے نام سے جانتی ہے عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا شاگرد سیار کر دیا ان کو بنانے والے ان کے آسا پیدا ملے گے ہمارے ہندوستان میں حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام اگر آئے گا کوئی سمجھ میں میں ان کے والد صاحب کا نام نہیں بتا سکتا لیکن اس کے ان کے استاد حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو پوری دنیا جانتی ہے حضرت شیخ ذکریہ رحمت اللہ علیہ ان کے والد کو بہت جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک عالم دین ہے لیکن ان کے جو استاد سے حضرت مولانا خلیر احمد صاحب سہاران پوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے شیخ ذکریہ کو جنم دیا ان کو پوری دنیا جانتی ہے مولانا عشرف علی صاحب خانوی رحمت اللہ علیہ کے والد کا نام شاید ہی ہم میں سے کسی کو معلوم ہوں گا لیکن ان کے استاد حافظ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو پوری دنیا جانتی ہے آپ دیکھو تاریخ اٹھا کر جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے والد کا کیا نام تھا ہم کو نہیں پتا لیکن ان کے استاد حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو شیخ الہند کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ہوتین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو جنم دیا اور کہتے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حالیٰ کہ وہ حافظ قرآن تھے پھر عالم نہیں تھے مگر یہ دو ہیرے انہوں نے پیدا کیے مولانا عبد الرشید صاحب دنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا عشرف علی صاحب آنوی رحمت اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ امداد اللہ کیا لے کر آئے ہو تو میں کہوں گا کہ اللہ عامال تو کچھ بھی نہیں ہے یہ عبد الرشید اور یہ عشرف علی تھانوی دو جن لے کر آیا یہ میرے دو شاگرد لے کر آیا تو دنیا کا دنیا کا یہ اتحاس ہے اس لیے میرے محترم مضروب ہم نے بھی اپنی اولاد کے تعلیم اور تربیت پر دھیان دینا چاہے اور اتا تیزہ اگر دے رہے ہیں تو ہم نے ان کا شکر آدھا کرنا چاہے اس کے آگے ہم جاتے ہیں دوسری صورت میں پھر آگے اللہ نے وہی کہا یا ایوہ اللہ دین آمنوں اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والو کو بھی کس سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ وَقُودُ حَنَّاتُ وَالْحِجَارَ اور جہنم کی آگ اس کا ایندھن جسے آگ بھڑکائی جاتی ہے وہ کیا ہے وہ پتھر ہے اور انسان ہے اللہ پتھروں سے اور انسانوں سے جاننم کی آپ کو بھڑکائیں گے پھر یہاں پر کا اب میرے محترم مدرگو ہو گیا یہ تو بچوں کا مسئلہ اب ہم بڑی عمر والے ہیں ہمارا بھی دیندار ہونا فرض ہے ہم پر بھی نمازوں کا پڑھنا فرض ہے قرآن کی تلاوت فرض ہے ہمارا بھی دیندار بننا ضروری ہے لیکن ہم کیسے دیندار بنیں گے یہ عمر میں ہم کسی مدرسے میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے میرے لیے ایک چلتا پھرتا مدرسہ جاری کر دیا ہے جس کو دعوت و تبلیج کی محنت کہتے ہیں ہمارا وقت اس کے اندر لگنا ضروری ہے یہ جو ہماری غفلت والی دندگی ہے باہر کی کہ ہم آخرت سے بہت دور ہو چکے ہیں اگر ہمارا وقت لگیں گا شروع میں ہم تین تین دن لگائیں گے کم سے کم ہم کو یہ سمجھ میں آئیں گا کہ یہ محنت ہم کو اللہ سے کیسے جوڑتی ہے آخرت کا اور اس محنت کا آپس میں کیا تعلق ہے تو جب ہم اس لائن کے اندر رہیں گے اور جب اس محنت میں اپنے وقت کو لگائیں گے جان کو لگائیں گے مال کو لگائیں گے تو پھر ہمارے جو بڑے ہیں ہم بڑوں کی بھی تعلیم اور تربیت اس کے اندر ہو کریں گے بھئی سب ہی اس کی فکر